یہ دیکھو لیڈیز پولیس کو کتنا مارا جینسوں نے یہ دیکھو لال کر دی پوری ٹانگ ہے یہاں سے وہاں تا گئے راسن بھی نہیں دیا صبح سے چار بجے سے لائن میں لگے رہے تھے یہ دیکھو ٹانگوں پہ تنا مارا ہے یہ دیکھو نیسان یہ نیل ڈال دیا لیڈیز پولیس کہیں سے کہیں تک نہیں دی لیکن جینسوں نے مارا ہے کون سے کانون مارنے کا پھر پولیس والوں کا کون سے کانون ہے کہاں کا کانون ہے سب اسپیکٹر نے محلاؤں پر لاتھی چارج کیا کھانے کی کتار میں لگی محلاؤں پر برسائی لاتھی سیکٹر انیس ٹاکی میں ہیں آروپی سب اسپیکٹر کی تیناتی کمیشنر آلوک سنگھ نے لیا گھٹنا کا سنگیان کمیشنر کے آدیش پر سب اسپیکٹر سورف شرما کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے نویڈا سیکٹر بیس تھانا شتر کے سیکٹر انیس کا یہ ماملہ ہے اب ذرا تصویری بھی دیکھ لیجئے کیا کچھ ہوا تھا یہاں پر سب اسپیکٹر نے محلاؤں پر لاتھی چارج کیا کمیشنر آلوک سنگھ نے اس پر بھٹنا کا سنگیان لیا اور خلال سورف شرما کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے سیکٹر انیس کا یہ ماملہ ہے جہاں پر خانے کی کتار میں محلاؤں لگی ہوئی تھی اور کس طرح سے ان پر لاتھیاں برسائی جاتی ہیں ان تصویروں میں سافر سافر دیکھا جا سکتا ہے دیکھا لیڈیز کو مار دیا ان کو سرم نیا آرے کھم بھگتو دیکھا لے دیکھا بھی نفع دیا یہ لیڈیز کو مارا رہا سکتا ہے یہ لیڈیز کو مارا رہا ہے وہاں پر جو سوسنڈ سکنسنگ کا پرنسپل ہے اس کے حساب سے لگ لائن میں نحل لگی ہوئے تھے وہاں پر جو موجود ایسائی تھی انہوں نے ملاؤں پر بھی بلپروغ کر لیے جس کی جورت نہیں تھی وہاں پر جسے وہاں پہ سرکل سوگر بنے ہو گئے تھے آسانی سے ان کو وہاں پہ سپ کرائے جائے سکتا تھا لیکن انہوں نے ایک دو میلاؤں کی اوپر ڈلڈے چلا دی اور یہ اس ویڈیو میں بہت ویزبل ہے ان کی جانچ میں بھی یہ صحیح پایا گیا ہے ان کی اخلاف کروائی کے لیے ان کی سپنٹ کیا گیا ہے جانچ کی جانتی ہے جہاں تصویروں میں آپ صاف صاف دے سکتے ہیں کس طرح سے سب اسپیکٹر میلاؤں پر لاتھی برسا رہا ہے دو باتیں ہیں اس قبر میں پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر میلائیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کر رہی تھیں ان کو سمجھائے جاتا تھا لیکن یہ کونسا طریقہ ہے ایک سب اسپیکٹر میلاؤں پر لاتھی برسانی لگتا ہے اور اس معاملے میں اب کارروائی بھی ہوئی ہے کمیشنر علوک سنگھ نے اس گھٹنا کا سنگیان ملیا ہمارے ساتھ پابند ریپارٹی جڑ گئے ہیں اس قبر پر اور ادھک جانکاری اکلے پاون تصویروں میں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کیا جا رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ تھا کہ لوگ نیاموں کا پالن کریں اور ڈنڈے برسائے جائیں بلکل دیکھیں کئی دروں کے جو راشن ہے وہ جو آپسات کے راکے کی لوگ ہے ان کو باتا جاتا تھا سیکٹر ہے اور اس کی کئی بار کمپلین ہوئی کہ وہاں پر سمجھ پر راشن بھی نہیں باتتا ہے آج یہ ویڈیو جو ہے وہ پوری طریقے سے وائرل ہوا ہے اور آج کا یہ ویڈیو بنایا گیا ہے جس پر دیکھائی دے رہا ہے کہ جو سیکٹر انیس کے وہ پوری طریقے سے لاتھیوں سے محلاؤں کے ساتھ آگر رہے ہیں انہیں دھکا مکھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں انہوں پر لاتھیا بھاجتے بھی دکھائی دے رہے ہیں جب پوری خبر کا سنگیان آلوک سنگھ جو کمیشا پولیس ہے سیکٹر انیس کے چوکی پر بھاری ہے سیکٹر سوراک شرما انہیں نگمت کر دیا ہے اور ساتھ داکھ ویڈیو جاج کے بھی آدیش دیئے ہیں اور یہ بھی آدیش دیا ہے کہ اگر وہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر اترک سے پولیس پل کو لگا کر اس پورے علاقے میں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرایا جائے اور جس طریقے سے اوارفہ خیلی ہے اوارفہ کو ٹھیک کیا جائے پابن پابن یہاں پر ایک لاپروائی اور جاگر ہو رہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اترک پولیس فورٹ یہاں پر تینات نظر نہیں آ رہا ہے اتنے زیادہ یہاں پر مہلائے ایک ساتھ لائن میں کھڑی ہوئی ہیں اور صرف ایک سبسپیکٹر موجود ہے جو طریقہ ہے وہ نندنی ہے وہ غلط ہے اور کارروائی بھی ہوئی ہے وہ اپنے آپ میں اہم بات ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سسٹم بھی تو پوری طرح سے جاگ رک رہے سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں پر اگر مہلائے لائن میں لگی ہیں یا مہلاؤں کی سنسیہ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر نیم اور قانون کے تحت مہلہ کونسیبل کو یا مہلہ پولیس سرمی کو میں آپ کو رکھنا چاہوں گا ایڈیشنل ڈی سی پی رانویج سنگھ جی ہمار سا جڑ گئے ہیں فول لائن پر رانویجا جی آپ کا سواگت ہے زیوتہ پدیش شترہ کھن پر رانویجا جی اگر آپ میرے آواز سن پا رہے ہیں نہیں آپ کو سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں سر یہ ایک سوال میں سامنے رکھ رہا ہوں یہ ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر ایک سب اسپیکٹر مہلاؤں پر لاچہ برساتا ہے اس معاملے میں کارروائی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ یہاں پر ویوستہ اتنی درست کیوں نہیں تھی ایسی نوبت کیوں آئے دیکھیں میں اس درہا سا سپس کر دوں آپ کو کہ ایسے بہت سارے راسن ویترن کے کندر ہیں اور خبجان ویترن کے بھی کندر ہیں اور ہر جگہ پولیس کی بیوستہ کی گئی ہے اس میں چونکہ سنکھیا زیادہ ہے تو کہیں پر تھوڑی سی پولیس کی سنکھیا دو ہے تین ہے اس طرح سے ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ بیوستہ نہیں کی گئی بیوستہ ہے اور وہاں پر سب اسپیکٹر جو سیریہ کی چوکیں کی آجے خود تھے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے چونکہ لائن لگ بھی تھی تو اس ایریا میں باہر روڈ کی طرف آئے تھے اور انہوں نے جو دوستہ فیلی تھی تو اس میں انہوں نے جو وہاں پر رکفتے کیا ہم لوگوں نے بہت جبردست طریقے سے ان کے اوپر ایکسن دیا ہے چونکہ بڑا سپس تھا کہ اس دوستہ کو بنانے کے لیے اس سپورس کی آؤ سکتا نہیں تھی اور وہاں ریکوشٹ کرتے تو بھی کام چل رہا اور اس پچھلے لگ بک چالیس پہ تالیس دنوں سے پوری سہیم کے ساتھ اچھے بتاؤں کے ساتھ بیوار کے ساتھ ہم لوگ تمام طرح کی اس طرح کی چیزوں کو مینیز کر رہے ہیں اور ہم لوگوں سے ہائیس لیبل آف بی ای بھی رسپیکٹیڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہاں پہ گلتی ہوئی ہے ان سے اور اس گلتی کے لیے ان کو سزا دی گئی سر سزا بھی دی گئی ہے لیکن میں مانویے پہلوں پر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ تمام طرح سے جو آپ نے درشان نردیش دیئے بھی ہیں اس کا جگہ جگہ پالن بھی ہو رہا ہے لیکن جب اس طرح کی تصویریں سامنے آتی ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں جنتہ ڈری بھی رہتی ہے سہمی بھی رہتی ہے اور ایک گلت نظیر بھی پیش ہوتی ہے دیکھیں ہم لوگ لگتار اپنے سبھی لوگوں کے بیچ میں ہیں اپنی جنتہ کے بیچ میں ہیں اور ہر ایک آؤ سکتوں کی پورتی کر رہے ہیں جو بیسک نیٹس ہیں وہ بھی پہنچا رہے ہیں ان تک جو بھی اس کا مادیام ہو سکتا ہے اور جو ان کے بھاؤنات وقت آؤ سکتا ہے اس کی بھی پورتی کر رہے ہیں لیکن کدھے کدھے اس طرح سے گھر کوئی اتیجیت ہوگر کے اس طرح کا بیوار کرتا ہے تو اسی لئے ان کو اس طرح سے پنیشمنٹ بھی دیا گیا ہے میں آپ کو بار بار یہ آپ کے مادیام سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ آپ کے لئے صدیو تک پر ہیں صبح سے سام تک کھڑے ہیں کوئی بھی سمجھ چاہے ہمیں بلائیے ہمارے ہیلپ لائن سے نمبر کام کر رہے ہیں ہمارے سارے عدیگاری شڑکوں پہ ہیں تو پلیز کبھی کوئی بھی آؤ سکتا ہے تو ہم سے بات کریے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں آپ کھڑے ہیں جہاں آپ کی لائن لگ رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو بیوستک کر کے کھڑا ہونے کا پریاز کریں سر ایک اور بہت مہتپون بات ایک اور مہتپون بات کہ جو پولس کی ٹیم گٹھت کی گئی ہے اگر یہاں پر ایک مہلا پولس کرمی موجود رہتی تو شاید اس تیتیوں کو اور بہتر طریقے سے سمالا جا سکتا تھا نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی نہیں دیکھئے جہاں تک میری جانکاری ہے کہ وہاں پہ اور لوگ بھی تھے مہلا کونسٹیبول بھی تھی لیکن وہ لائن بہت لنبی تھی جیسا کہ وہ گیٹ جو میں دیکھ پا رہا ہوں وہاں پہ گیٹ ہے اور گیٹ کے اندر میں وہ راسن کی دکان ہے تو سمبہتہ کچھ لوگوں اس راسن کے دکان کی طرف کرے ہوں گے ٹھیک ہے اور بہر یہ سب انسپکٹر بہر کھڑے تھے اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ تھوڑی اب دوستہ بڑی ہے تو یہ لائٹی سے لائٹیوں وہاں پہ چلانا سو کر دی سر اگر آگے آنے والے دنوں میں ایسی استیتی آئے گی تو پھر آپ کا ایکشن پلان کیا رہے گا دیکھیں ایکشن پلان تو ابھی بھی دوبارہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ لگاتار پچھلے پیٹانیس پجاز گیمہوں سے لگاتار ہر چیز کو بہوستی طریقے سے چلا رہے ہیں اور اسی طرح سے آگے بھی پلان ہے اس طرح سے آگے چلائیں گے ہر جگہ جہاں بھی اس طرح کا کندر ہے وہاں پہ ہماری بہوستہ رہے گی پورن بہوستہ رہے گی اور سب کو جو بھی لوگ ہمارے ہیں جس طرح سے بریسن لگاتار کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ اپنا بیوار اچھا رکھئے اچھے طریقے سے بہوستی طریقے سے چیزوں کو چلائیے وہ ہم لوگ لگاتار بتائیں گے اور کرتے رہیں گے اور یہ ہمارا پلان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اتنے دنوں سے سب کچھ بہت بہوستیت ہوایا ہے تو اقاب اس طرح کی گھٹنا سے ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بہوستہ ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو اور بھی ٹھیک کریں گے ٹھیک ہے رن وجہ جی زیوت تپردیش اتراخن سے بات چیت کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہ دیکھو لیڈیز پولیس کو کتنا مارا جینسوں نے یہ دیکھو لال کر دی پوری ٹاگ ہے یہاں سے وہاں تک ہے راسن بھی نہیں دیا صبح سے چار بجے سے لائن میں لگے رہے تھے یہ دیکھو ٹاگوں پہ تنا مارا ہے یہ دیکھو نیسان کون سے کانون مارنے کا پھر پولیس ہوا لوگا کون سے کانون ہے کہاں کا کانون ہے یہ کون سے طریقہ مارنے کا نہیں دیتا کانگریس نیتا راہل گاندی نے دلی میں مزوروں سے ملاقات کی راہل گاندی نے دلی میں سگدے ویہار کے فلائی آور کے پاس پیدل چل رہے مزوروں سے ملاقات کی مزوروں نے بتایا وہ پیدل اپنے گھر جا رہے ہیں راہل گاندی مزوروں کے ساتھ وہی پر بیٹھ گئے اور ان سے باتچیت کی جان کرے گیندری منتری دھرمیندر پردھان کا راہل گاندی پر وار راہل گاندی کی مزوروں سے ملاقات پر کا ساتھ تنس کہا اچھا ہے راہل گاندی کو دو مہنے بعد مزوروں کی یاد آئے کانگریس شاہ ست راجیوں میں مزوروں کو اس کی مدد کریں تو ایک طرف راہل گاندی کی ملاقات کی تصفیریں سامنے آئیں دوسری طرف کیندری منتری دھرمیند پردھان نے کیا کچھ کہا آپ کو سنواتے ہیں اچھا ہوا راہل گاندی جی کو لکڈاؤن کی لگ بھگ دو مہنے کے بعد گریبوں کو سیوہ کرنی کی ان کی من میں اچھا بھاونا آئی میں ان کو دھنیباد دیتا ہوں اس اچھے کام کے لیے باقی رہا اس نے راجنیتی مرن بھاونا سے جو کام کرتے ہیں راجنیتی دریشتی سے کام کرتے ہیں اچھا ہوگا جہاں جہاں انہیں کی پانٹی کی سرکار ہے وہاں جو لوگ مائیگرنٹ لیبر جا رہے ہیں یا جہاں پہنچ رہے ہیں چھتیزگڑ ہو جھانکھنڈ ہو یا راجستان ہو وہاں اگر ان سرکاروں کو کہے کہ مائیگرنٹ لیبر کو سو بیبستیت لے جانے کی جمعیوری لیتے تو اور اچھا ہوتا کوئلو اور کھنیش سیکٹر کو اپ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دیا گیا ہے پچاس کول بلوکس اور پانچ سو بائننگ بلوکس کی نلامی ہوگی رکشہ اتفادن میں آت نربھر بننے کے لیے ایو ڈی آئی کی سیمہ 49 سے بڑھا کر چوہتر فیزدی کر دی گئی ہے ساتھی بیکن انڈیا پر زور دیتے ہوئے سرکار نے دیش میں ہی یادنے کھتیاروں کے نرمان کی گھوشنا کی ہے اس کے علاوہ اب آڈین ایس ٹیکٹری کو شیئر مزار میں لسٹ کیا جائے گا سوشل انفرسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے آٹھ ہزار ایک سو کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے دیش کے چھے ائرپورٹس کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مرڈل کے تحت نلامی بھی ہوگی اس پیس سیکٹر کے لیے بڑا اعلان کرتے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دیا گیا ہے یعنی پرائیویٹ کمپنیاں بھی سیٹلائٹ بنانے کے ساتھ ساتھ لانچنگ کر سکیں گی کے اندر شاہ ستھ پردیشوں میں بجلی کمپنیوں کا نجی کرن بھی کیا جائے گا بدھان منٹری نریندر موڈی نے منگلوار کو کورونا سے لڑائی کے لیے بیس کروڑ کے رہات پیکش کا اعلان کیا تھا اس کے بعد ویت منٹری پسلے چار دنوں سے آلگ آلکھ سیکٹر کے لیے رہات پیکش کی کھوشنا کر رہی ہے موسیقی موسیقی